ایمان کا ستر نمبر پر شعبہ یہ ہے مسائق پر صبر کرنا دنیا میں کوئی مصیبت تکلیف اور آزمائش آئے انسان اس پر صبر کرے دین کا حکم یہی ہے یہ آزمائشیں انسان کے درجات بلند کرنے کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے عند اللہ اس کے مقام اور مرتبے کے بلند ہونے کے لئے آتی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ یعنی جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی یہ لوگ دین کی ہر ہر بات پر عمل کرتے تھے ہم سنتے بہت زیادہ ہیں عمل کرتے ہیں دین کی کتنی باتیں ہم نے سنی ہیں لیکن عمل ہمارا پچاس فیصد بھی نہیں ہوتا صحابہ کا عمل سو فیصد معلومات کم ہوتی عمل سو فیصد ہوتا جس چیز کو سنا اپنی زندگی میں لے کر آگئے قرآن کریم کے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس کا اس آیت پر کس طرح عمل ہے امام بے حقین شعب الایمان میں واقعہ لکھا سفر میں جا رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے خبر پہنچیں آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس سواری سے نیچے اترے غزوں کیا دو رکعت نماز پڑی کسی نے پوچھے حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا فرمائے اللہ رب العزت کا حکم ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ تو میرے اوپر بھی مصیبت آئی تو میں نے بھی نماز پڑی ہے اور صبر کیا یعنی جو دین کا حکم ہے میں نے اسی دین کے حکم کو پورا کیا حضرت عبادہ بن سوامت رضی اللہ تعالی بڑے جری و قدر صحابی ہیں امام بے حقی نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا جب ان کا آخری وقت آ گیا مرض الموج شروع ہو گیا لگتا تھا کچھ دیرے میں ان کا انتقال ہو جائے گا انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو پوتوں کو نواسوں کو جمع کیا اپنے خادموں کو جمع کیا ساری لوگ جمع ہو گئے عبادہ بن سوامت نے فرمائی کوئی رہا تو نہیں سب نے کہا نہیں حضرت سب جمع ہو گئے تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا مجھے لگتا ہے شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اس دن کے بعد میں دنیا سے شاید پردہ کرلوں گا اور لگتا ہے میری رات آج کی قبر کی پہلی رات ہوگی وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَا أَلَّهُ قَدْ فَرَطَ مِنِّي إِلَيْكُمْ بِيَدِي شاید مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو او بِلِسَانِ شَيِّن میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِيهِ الْقِسَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جانے قیامت کے دن ہر ہر چیز کا بدلہ ہوگا قیامت کے دن ہر ہر چیز کا بدلہ ہوگا اُحَرِّ جُعَلَى أَهَدِكُمْ مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ شَيُّمْ مِنْ ذَالِكُ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اگر میں نے تم میں سے کسی پر زیادتی کی ہے اِلَّا اَقْتَصَّ مِنِّي قَبْلَ انْتَخْرُجَ نَفْسِهِ تم میری روح نکلنے سے پہلے پہلے مجھ سے بدلہ لے لو اگر زندگی میں میں نے کسی کو برا بلا کہا میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تم موت سے پہلے پہلے مجھ سے بدلہ لے لو ورنہ قیامت کے دن تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے سب خادم بیٹے کھڑے تھے فرمایا حضرت آپ نے تو زندگی پر ہم پر بڑی شفقت کی یوں پیش آئے جیسے کوئی باپ اولاد سے پیش آتا ہے ہم نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی سب نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں فرمایا تم سب نے مجھے معاف کیا سب نے کہا ہم نے معاف کیا کہا سب نے دل سے معاف کیا سب نے کہا ہم نے دل سے معاف کر دیا پھر انہوں نے آخری بات کہی فرمایا فَإِذَا خَرَجْتُ نَفْسِ جب میری روح نکل جائے فَتَوَزَّغُوا وَعَحْسِنُ الْغُزُونَ تم لوگ سب سے پہلے جا کر وضو کرنا سنت کے مطابق وضو کرنا پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد جائے اور دو رکعت نماز پڑے پھر عبادہ بن سامد کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرے اور اپنے لئے بھی کرے اور یہ بات میں نے تمہیں اس لئے کہی فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ سُمَّاسْرِعُ بِالَحُفْرَتِ پھر مجھے قبر کے گھڑے کی درب جندی لے کر جانا میرے جنازے میں تدفین میں تاخیر نہ کرنا وَلَا تَتْبَعُنِي نَارُن اور میرے ساتھ آگ کو لے کر مج جانا عرب میں روائش تھا وہ آگ بھی ساتھ لے کر جاتے تھے کہا یہ لے کر مج جانا واقعہ سنانے کا مقصد صحابی رسول کیا بتا رہے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تم نے وضو کرنا ہے مسجد میں جانا دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اور اس کے بعد آ کر میری تجہیز اور تکفین میں تم نے تاخیر نہیں کرنا تو دین کا حکم یہ ہے جب انسان پر کوئی تکلیف آئے انسان صبر کرے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ہیں امِ کلسوم بنتِ عقبہ یہ کہتی ہے میرے شوہر پر غشی تاری ہو گئے بے ہوش ہو گئے ایسا لگتا تھا شاید انتقال ہو جائے گا فوراں اٹھی وضو کیا اور جو عبادت کی جگہ تھی وہاں گئی دو رکعت نماز پڑھی تھوڑی دیر بعد آئیں عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آ گیا انہوں نے بیوی سے پوچھے تم کہاں گئی تھی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اللہ کا حکم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ تمہیں اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی نماز پڑھ کے اللہ تمہیں صحت دے بیوی نے نماز پڑھی اللہ نے شہر کو صحت عطا کر دی آج ہم پر مسئیبت آتی ہے ہم عاملوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں رب کے دروازے پر نہیں آتے صحابہ پر تکلیف آتی تھی سب سے پہلے جس در پہ جھکتے تھے وہ رب العالمین کا در تھا انہیں معلوم تھا تکلیف یہیں سے آئے اور ایک آزمائش بھی دور یہیں سے ہوگی تو بہرحال مسلمان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے اور آنے والی مسئیبت پر اسے صبر کرنا چاہیے مسئیبتیں ہم پر نہیں آئیں سب سے زیادہ آزمائشیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں کہ دنیا میں آئی نہیں والد کا انتقال ہو گیا چھے سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کی عمر کو پہنچے دادا کا انتقال ہو گیا زندگی کے اندر زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا حضور کے تینوں بیٹے بچپن میں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے بیٹے ابراہیم جب آخری وقت تھا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کو پتہ چلا بچہ بیمار ہے ہچکیاں لے رہے آپ گھر ہے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا جب دیکھا وہ آخری سانسیں لے رہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا یہ تو رحمت ہے یعنی شریعت میں منع جزا فضا ہے چیخنا چلانا ہے آنسووں کا نکل جانا یہ غم کا اظہار یہ دین میں منع نہیں آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یا اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں البتہ اے ابراہیم تیری جدائی پر میں بڑا غمگین ہو تیرے دنیا سے جانے پہ میں بڑا غمگین ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے معلوم و تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں زندگی میں تین بیٹوں کا انتقال ہوا زندگی میں تو آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا رقیہ امی کلسوم زینب کتنے جنازے آپ نے اٹھائے ہم پر اتنے صدمے نہیں آئے جتنے حضور پر آئے ہم نے کبھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے آپ نے جنگ احزاب میں پیٹ پہ پتھر بالے ہمیں دین کی خاطر ہماری کمر پر کسی نے گندی اوجڑی نہیں ڈالی حضور سجدے میں جاتے ہیں اخبہ بن نبی معید اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کے کمر پر رکھ دیتا ہے دین کی خاطر کسی نے ہمارے گلے میں رسی ڈال کر ہمیں گسیٹا نہیں غقبہ بن عامل نے حضور کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گسیٹنے لگ گیا آج ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا اکرام ہوتا ہے حضور طائف میں گئے پتھر مارے گیا آج تو پھولوں کے ذریعے استقبال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں اس لئے جتنی آزمائشیں آتی ہیں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں مسلمان کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے فیصلے پر تقدیر پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ جب وہ آخرت میں آئے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہ ہو سارے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے دین کا حکم یہ ہے انسان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے اور یہ جملہ کہے مسنون الفاظیں اللہم مأجورنی فی مصیبتی اللہم مأجورنی فی مصیبتی یا اللہ مجھے مصیبت میں عجر دے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور مجھے بہترین بدلہ دے جب یہ جملہ کہے گا اِلَّا أَخْلَفْ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا اللہ اس کو بہترین بدلہ دنیا میں عطا کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا میں نے یہی دعا پڑی اب میں سوچ رہی تھی اللہ مجھے بہتر بدلہ کس طرح دے گا کیونکہ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا ابو سلمہ اس نے حجرت بھی کی تھی بڑا نیکوکار بڑا متقی بڑا دیندار تو میں سوچنے لگی اس سے بہتر شوہر مجھے کیسے ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام مجھے آیا میرا حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ نے مجھے اپنے شوہر سے بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی تو جب بھی انسان مسلوم دعا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اس لئے جب مصیبت آئے تو انسان انہا لیلہ و انہا الی راجعون کے بعد یہ دعا پڑے سنن ترمیزی کی روایت ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بیشتا ہے جب کسی انسان کے بچے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر دی وہ کہتے ہیں جی ہم نے قبض کر دی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا کہتے ہیں آپ کے بندے نے انہا لیلہ و انہا الی راجعون کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد کہ اس آدمی کا محل ہے جو اللہ کی تعریف کرنے والا تھا کہ جو مصیبت میں اللہ کی تعریف کرتا تھا جاؤ اس کے لئے جنت میں محل تعمیر کر دو تو میں عرض کر رہا تھا جب انسان صبر کرتا ہے اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احب کا موقع ہے آپ کے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اور ان کے جسم کے سطرہ ٹکڑے کر دئیے گئے کان الگ پاؤں الگ یہاں تک کہ دل مبارک بھی نکالا گیا اور جگر کو بھی ہندہ نے چبھایا تو بڑی بے دردی سے آپ کی شہادت ہوئی تو جب آپ اپنے چچا کی لاش پر آئے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسوں بہ گئے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش پر آ کر ایک جملہ کہا فرمائے رحمت اللہ علیہ کا اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر فَإِنَّكَ كُنْتَ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ میں جانتا ہوں چچا جان آپ تو نیکی کے کام کرنے والے تھے وَوُصُولًا لِلْرَحِمْ سِلْحَرَحْمِ کرنے والے تھے وَلَوْ لَهُزْلُ مَنْبَعْدَكَ لَسَرَّنِي أَنْ أَدَعَكَ حَتَّى تُخْشَرَ مِنْ أَفْوَاجٍ شَتَّى اگر مجھے آپ کے بعد یہ غم نہ ہوتا تو مجھے اس پر خوشی ہوتی کہ میں آپ کے جسم کو چھوڑ دیتا تاکہ قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے اللہ آپ کے جسم کو پیدا کرتا یعنی میں آپ کا جسم چھوڑ دیتا آپ کی تدفین نہ ہوتی پرندے آپ کے جسم کو نوچتے اور اللہ محشر کے میدان میں آپ کے جسم کو اللہ پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرتا اماغ اللہِ عَلَى زَالِكَ لَأُمَصِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَقَانَكَ اللہ کی قسم میں ان کے ستر آدمیوں کا مسلح کروں گا جس طرح انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کان کٹے اس طرح میں ان کے ستر آدمیوں کا اسی طرح کروں گا جب حضور نے یہ بات فرمائی فَنَزَلَ جِبْرَيْلَ علیہ السلام جبْرَيْلَ علیہ السلام اتر گئے وَوَوَ وَاقِفٌ بِخَوَاتِيمِ سُورَةِ النَّحَلِ اور سورِ نَحَلِ کی آخری آیتیں نازلون وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اگر تم نے بدلہ لینا ہے اتنا ہی بدلہ لو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِسْفَابِرِينَ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے تو فَصَبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے صبر کر دیا وَقَفَّرَا يَمِينِهِ اپنی قسم کا کفارہ دے دیا وَأَمْسَكَ عَمَّا عَرَادَ اپنے ارادے سے رک گئے یعنی حضور نے اپنے چچا کی لاش پر کہا تھا کہ میں ان کافروں کے ستن آدمیوں کے ساتھ اس طرح کروں گا لیکن اللہ نے قرآن اتارا کہ اگر آپ نے سزا دینی ہے اتنی دو جتنی انہوں نے دی ہے یعنی ایک آدمی کے ساتھ تم کرو ستر کے ساتھ نہیں کرو گے لیکن تم صبر کرو یہ اللہ کو زیادہ افضل ہے حضور نے فرمایا ہم نے صبر کیا اور آپ نے قسم کا کفارہ دے دیا تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ صبر ہے تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے میرے بندے پر جب بھی کوئی آزمائش آئے وہ میری طرف رجوع کرے اور وہ صبر کر دے انسان دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوتا جتنی دولت پیسہ اس کو ملتا جائے اس کے حرس اور حوص بڑھتی رہتی ہے اس لیے جو اللہ دے اس پہ قناعت کرے جو نہ ملے اس پر صبر کرے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسار کے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا کہ ہمیں آپ مال دیجئے آپ کے پاس مال غنیمت میں سے تھا آپ نے ان کو دیا انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمیں اور دو آپ نے اور دیا پھر کہا اور دو آپ نے اور دیا انہوں نے کہا اور دو آپ نے فرمائے اور تو میرے پاس نہیں اور اس موقع پر ایک جملہ کہا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں تم سے ہٹ کر زخیرہ نہیں کرتا میں اپنے پاس زخیرہ انتوزی نہیں کرتا جو کچھ ہوتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن یاد رکھو جو آدمی پاک دامن رہتا ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ بھی اس کو اسی طرح پاک دامن رکھتا یعنی تم توسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اللہ تم پر ایسی نوبت نہیں لائے گا کہ تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے گی یعنی تم مانگو نہیں دنیا حضور کو یہ بار پسند آئی کہ انہوں نے بار بار دنیا کا مطالبہ کیوں کیا آپ نے فرمایا جو مستغنی ہوتا ہے اللہ بھی اس کو مستغنی کر دیتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ بھی اس کو صبر کا بہترین بدلہ دیتا ہے آپ نے فرمایا صبر سے بہترین چیز اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں رکھی یعنی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے اللہ کے ہاں وہ صبر کرنا ہے تو بارہ حال اس میں ہمیں حکم اس بات کا ہے آزمائی شائع تکلیف آئے مسلمان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ مسئیبتیں کیوں لاتا ہے اللہ اپنے بندے کو جب قریب کرنا چاہتا ہے اس کو کسی مسئیبت اور حادثے کے ذریعے اپنے قریب کر دیتا ہے پسوہ قائد زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اچانک بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اچانک بیٹی کا انتخال ہو جاتا ہے اچانک کوئی بیماری لگاتی ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آرہے اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اس طرح کی کوئی تکلیف اور حادثہ لاتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھ سے تعلق قائم کر دے تو دنیا میں اگر فقر بیماری موت نہ ہوتی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ نے یہی لئے رکھی ہے موت بیماری فقر و فاقع تاکہ انسان ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے تو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں تکلیف آئے تو صبر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اللذی یخالط الناس جو مسلمان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں یصبروا علا آذاہم ان کی تکلیفوں پر صبر کریں افضل من اللذی لا یخالط الناس وہ افضل ہے اس سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا ولا یصبروا علا آذاہم اور ان کی تکلیفوں پر وہ صبر نہیں کرتا یعنی دین کا یہ حکم نہیں ہے کہ انسان ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے وہیں اپنی عبادت کرے بلکہ حکم یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہے اور کوئی مسئیبت ان سے پہنچے صبر کرے محبت اور پیار سے سمجھاتا رہے حضرات سلف پر کتنی مسئیبتیں آئیں میں دو واقعات سنا کے باج سمیٹھتا ہوں کہ آزمائشیں اللہ نے ان لوگوں پر کتنی لائیں اور ان کی زندگیوں میں کتنا صبر ہوتا تھا عربی کے کتاب المستطرف اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت عرب بن زبیر رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ بھی ہیں تابعی ہیں اور اپنے دور کے بڑے جلیل القدر محدث ہیں ایک دفعہ یہ ولید بن یزید بادشاہ کے پاس گئے راستے میں جاتے ہوئے کسی جگہ انہیں ٹھوکر لگ گئی پاؤں میں زخم ہو گیا زخم بڑھتا گیا بڑھتا گیا ایک ناسور سا بن گیا جب یہ وہاں پہنچے چند دن علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا اس دور کے طبیبوں نے کہا آپ کے پاؤں کو کٹنا پڑے گا اگر کٹا نہیں گیا تو یہ ناسور آگے بڑھ جائے گا سارا جسم خراب ہوگا اس حضور کو کٹ لو تاکہ باقی جسم آپ کا بچ جائے تو انہوں نے دیکھا جب طبیبوں کا مشورہ ہے تو انہوں نے کہا کٹ دو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیلے بے ہوش کریں گے اور تاکہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں میں اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو کہیں بے ہوشی میں موت آگئی تو کلمے سے محروم ہو جاؤں گا اس لئے مجھے بے ہوش نہ کرو انہوں نے کہا تکلیف زیادہ ہوگی فرمائے انشاءاللہ صبر کروں گا کہا تم لوگ کام شروع کرو انہوں نے اپنا ذکر شروع کر دیا انہوں نے ان کا پاؤں کٹ دیا لیکن چیرے پر ان کے ناغواری کے آثار بھی نہیں تھے کسی کا پاؤں تیز دہار آلے سے کٹا جائے کیا کیفیت ہوتی آج تو عید کے دنوں میں ذرا سا چھوری لگ جائے ٹک لگ جائے کتنا محسوس ہوتا ہے پاؤں کٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی لیکن ان لوگوں کے زندگی میں صبر کتنا تھا جیسے پاؤں کٹا اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو دیکھا اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک حضور کو لے لیا باقی سارے آزا کو تو سلامت رکھا ایک حضور کو لے لیا باقی تو سارے آزا سلامت ہے پھر حکم دیئے کہ میرے اس پاؤں کو دفنا دو تھوڑی دیر گزری اسی مجلس میں بیٹھے اتنے میں خبر پہنچی آپ کا چھوٹا بیٹا اوپر چھت پہ گیا تھا اور چھت سے نیچے گر گیا اس کا انتقال ہو گیا ادھر پاؤں کٹا ادھر بیٹے کی خبر آئی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا انہوں نے ایک جملہ کہا الحمدللہ علا کل حال لئن اخست واحدا ولقد ابقیت جماعتا تمام تعریفیں اللہ کے لئے کہ اس نے ایک بچے کو لے لیا باقی سب کو تو باقی چھوڑا یعنی بیٹے اور بیٹیاں تو میرے اور بھی بہتے ہیں وہ چاہتا تو سب کو موت دے دیتا مکان کی چھت گرتی کوئی بھی باقی نہ بچتا کوئی سیلاب حادثہ آتا کوئی بھی نہ رہتا یا اللہ تیرے شکرے تُو نے ایک کو لے لیا باقی کو تو زندہ چھوڑا تو ایک دن میں دو مصیبتیں آ گئے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو مصیبت میں بھی صبر کے پہلو کو نکال دیتی تھے ابھی یہ بات چل رہی تھی اگلے دن اسی ولید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس شخص کی دونوں آنکھوں جو تھی اندر کی طرف دس گئی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی رو رہا تھا بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا اس نے کہا میرے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں بڑی تکلیفیں آئیں بادشاہ نے کہا کیا تکلیف آئیں اس نے کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک جگہ ہم نے خیمہ لگایا ہوا تھا ہم سوئے ہوئے تھے رات کو اچانک پیچھے سے سیلاب آ گیا ہمیں پتہ نہ چلا پانی کا بہاؤ اتنا تھا کہ وہ سیلاب نے میرے بچوں کو بھی بیوی کو بھی میرے غلاموں کو بھی اور میرے جتنے جانور تھے پانی سب کو بہا کے لے گیا لیکن میں چونکہ ایک چٹان پر سویا ہوا تھا تو میں بچ گیا تو میں بچ گیا اور میرا چھوٹا بیٹا جو میرے ساتھ سویا ہوا تھا وہ بچ گیا اور میری ایک اونٹ کی سواری تھی جو پہاڑ پہ چڑی ہوئی تھی چرنے کے لئے وہ بچ گئی باقی کوئی بھی نہ بچا یعنی سب بچوں کا بیوی کا سامان جتنا تھا وہ بھی ڈوب گیا اور جو جانور تھے وہ بھی ڈوب گئے کوئی بھی باقی نہ رہا کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ میرا وہ جو جانور اونٹ اب وہ پانی سے بچنے کے لئے اور اوپر کی طرف پہاڑ پہ چڑ رہا ہے تو میں پیچھے پیچھے گیا تاکہ میں اس کو پکڑ لوں اور آگے گا سفر پہاڑ پہ اس پہ چڑ کے تے کروں کہا میں اس کو پکڑنے کے لئے ادھر گیا اتنے میں کہیں سے بیڑیا آ گیا وہ بھی کہیں قریب میں تھا اس نے آ کر میرے بچے پہ حملہ کر دیا جیسے میرے بچے پہ حملہ وہ رونے لگا میں اس کو بچانے کے لئے آیا بیڑیا بچے کو لے کر پہاڑ پہ بھاگ گیا تو جو بچہ بچا تھا وہ بھی چلا گیا اب میں نے کہا چلو اونٹ کو تو پکڑوں اونٹ کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے گیا اونٹ نے جب یہ حالت دیکھی سیلاب ہے تو جانور بھی بدک جاتے ہیں تو اس جانور اونٹ نے مجھے لات ماری تو لات اس کے موں پہ لگی آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئے ناک کی ہڈی بھی چھوٹ گئے اور یہاں جبڑے کے دانت تھے وہ بھی چھوٹ گئے اب وہ کہنے لگا فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنٍ وَلَا مَالٍ وَلَا وَلَدٍ وَلَا أَهْلٍ اب صبح ہوئی ہے نہ میرے پاس دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ بیوی نہ بچے نہ خدام نہ غلام نہ جانور نہ سواریاں نہ آنکھوں کی بنائی نہ ناک کی ہڈی نہ موں میں دانت مسئیبتیں تو ان لوگوں پر آئیں ہم پر کیا مسئیبت آئیں ہم تو مسئیبت سمجھتے ہیں دس ہزار کا نفع ہونا تھا اگر وہ آٹھ ہزار ہو گئے ہم کہتے ہیں یہ مسئیبتیں نفع کم ہو گیا یعنی میں نے امید رکھی تھی لاکھ روپے ہونا چاہیے تھا یہ اسی ہزار کیوں ہو گیا یہ بیس ہزار کم کیوں ہوا حالانکہ نقصان نہیں ہوا وہ اسی کا پہلو نظر نہیں آ رہا کہ رب نے تجھے اسی دے دی یہ نظر آگئے کہ یہ بیس کیوں کم ہو گیا تو تکلیفیں ان لوگوں پر آئیں کہ کتنے مسائل اور مسائل ان کی زندگیوں میں آئے لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اللہ میں یافی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روز الریاہین فی حکایات السالحین اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک خاتون حج کے لئے گئی حج کر رہی تھی بیت اللہ کا تواف کر رہی ہے اور ذرا اونچی آواز میں لبائی پڑھ رہی ہے تلبیہ پڑھ رہی ہے ایک شخص قریب سے گزرا وہ کہتا ہے میں نے جب اس کی تلبیہ پڑھنے کو دیکھا اور اس کے الفاظ کو سنا اور ان الفاظ کے اندر بڑی تازگی اللہ کے ساتھ تعلق اور وہ دل سے وہ الفاظ کے رہی تھی تو ان الفاظ میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی جب انسان کوئی عبادت کوئی کام اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ اس میں تاثیر ڈال دیتا ہے جو بھی کوئی کام اللہ کے لئے ہوگا وہ دوسروں کے دلوں پر نقش ہوتا ہے تو اب اس نے جب لبائی کی عورت پڑھتی تو لوگ اس کی لبائی سنتے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتی اتنے درد دل سے یہ پڑھتی تھی یہ شخص قریب گیا اس خاتون سے کہا لگتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئی بڑی آرام سے آپ عبادت کر رہی ہو ہشاش بشاش ہو بڑے دل سے الفاظ ادا کر رہی ہو اللہ نے آپ کو بڑی عبادت کی توفیق دیا آپ کی تو بڑی اچھی زندگی ہے خاتون نے کہا الحمدللہ اچھی زندگی ہے اس نے کہا شاید کوئی مصیبت آپ پر نہیں آئی اس نے کہا جتنی میرے اوپر آئی ہے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کرو گے خاتون نے اپنا واقعہ سنایا کہا میرے تین بیٹے تھے اور ایک میری جوان بیٹی تھی ایک میرا شوہر تھا عید العزہ کا موقع آیا اللہ میں یافی نے یہ واقعہ لکھا ہے عید العزہ کا موقع آیا تو میرے خامن نے بکری زبا کی تو میرے دو بچے تھے ان وقت ان کی عمریں ایک کی آٹھ سال ایک کی دس سال تو یہ بچے بھی وہاں کھڑے تھے جب بکری زبا ہو گئی تو کافی دیر کے بعد گھر میں وہ تیز دہار چھوڑیاں آلے پڑے ہوئے تھے تو ایک بھائی نے دوسرے کو کہا میں تجھے نہ بتاؤں باپ نے کس طرح جانور کو بکری کو زبا کیا چلو میں بھی تجھے کرتا ہوں یہ کھیل رہے تھے تو ایک لیڑ گیا دوسرے نے وہی چھوڑی لی تیزی میں جو چلائی تو وہ تیز چھوڑی تھی تو وہ چلی اور بچے کا وہی گلہ کٹ گیا اب جب ایک بھائی نے دیکھا کہ وہ بھائی تو زبا ہو کے خون بے رہے تو اب یہ ڈر گیا تو مجھے تو ماں باپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ بچہ گھر سے نکلا جنگل کی طرف بھاگا بھاگتا رہا بھاگتا رہا جنگل میں یہ پہنچ گیا باپ کو پتا چلا کہ بھئی اس طرح اس نے زبا کر دیا تو وہ سمجھے کہیں چلو ایک بیٹا چلے گئے دوسرے کو تو واپس لاؤں اب وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلا تو یہ باپ تلاش کرتے کرتے جنگل میں آگے بڑھ گیا تو اس دوسرے بچے کو کئی بیڑیے نے کھا لیا جنگل میں درندے تھے انہوں نے کھا لیا اور یہ اتنا آگے نکل گیا جب لوٹنے لگا پیاس کی شدت تھی یہ بے ہوشی تاری ہوئی گرہ درندے تھے وہاں پر انہوں نے اس پہ حملہ کیا اس کو بھی چیر پھاڑ دیا اس کا بھی انتخاب تو وہ دو بیٹوں کا بھی شہر کا بھی خاتون کہتی ہے تھی سالم پکانے کے لئے کافی دیر ہو گئی جب شہر واپس نہ آیا تو میں نے کہا چلو اس کو تلاش کروں تو میں نے اپنے بچے کو نیچے لٹا دیا شہر کو تلاش کرنے جا رہی تھی وہ بچہ گسرتے گسرتے ہانڈی کے قریب گیا ہانڈی کو جو ہاتھ سے مارا وہ گرم ہانڈی اس پر گری تو وہ بھی جلس کے مر گیا کہا میری جوان بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ دونوں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا میرے دو بھائیوں کا بھی تیسرا بھائی جو ہے وہ جلس کے مر گیا اور باپ جو ہے پیاس کی حالت میں درندوں کا حملہ ہوا اور باپ بھی دنیا سے چلا گیا اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اس نے چیخ ماری اس کا بھی انتقال ہو گیا اس خاتون کے گھر میں تین دن کے اندر تین بیٹوں کے ایک بیٹی کا ایک شہر کا جنازہ اٹھ گیا پانچ جنازے تین دن میں اٹھ گئے تو اس شخص نے کہا پھر تُو نے صبر کیسے کیا خاتون نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے چلو میرے بچے گئے میری بیٹی گئی بیٹا گیا شہر گئے اللہ تُو میرے ساتھ ہے تو میں نے آخرت کے وعدوں کو دیکھ کر صبر کیا شاید اللہ اسی میں مجھے بہتر دے گا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا مسئیبتیں ہم پر نہیں آئیں مسئیبتیں تو صلف کے لوگوں پر آئیں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن وہ اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہے اور ہر مسئیبت کے بعد ان کے تعلق معلہ میں اضافہ ہوا باقی جو شعبے رہ گئے زندگی رہی دو آئندہ اطوار میں عرض کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے